آج ہم آپ کو ملوائیں گے فیصل آباد کے ایسے باہمت نوجوان سے جو اپنی مرہومہ بہن کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے روزانہ چھے سو سے زائد مستحی کفرات کو مفت خانہ کھلا رہا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان حسن علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایم نائنٹی نائنیوز ناظرین میں اس وقت موجود ہوں فیصل آباد کے ایک ایسے باہمت نوجوان کے ساتھ جس کی کہانی بڑی دکھ پھری ہے گیارہ سال ان کی عمر تھی جب ان کے والد صاحب کی وفات ہوئی اور اس کے بعد ان کی سسٹر جو ہے وہ تھیلسیمیا کے مرض کے وجہ سے جو ہے وہ وفات پا گی لیکن ان کی جو ہے وہ خواہش پوری کرنے کے لیے جو ہے وہ ان کی جانب سے روزانہ پانچ سے چھے سو افراد کو فری خانہ کھلایا جاتا ہے اور رمضان اور مبارک میں بھی جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر ان کی جانب سے جو ہے وہ مستحق لوگوں کو افتاری بھی کروائی جاری ہے میرے ساتھ ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کہا گیرے ساتھ بتائیے گا کیسے یہ سفر شروع ہوا اور کیسے جو ہے وہ خیال آیا کہ آپ ان مستحق لوگوں کو جو ہے سب بہن کی وفات سے یہ سفر شروع ہوا تھا جب میری بھی بہن کی وفات ہوئی تو مجھے یہ فیل ہوا کہ جو ہے مجھے لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے اور اس کا نام جو ہے وہ برقرار ہے ہم نے ایک دیکھ سے شروع کیا تھا اور اس وقت ہمارا پر صرف ایک دیکھتے کہ ساتھ ستر لوگ تھے آج الحمدللہ ہمارے جو روزانہ کے دستخان پر تکیبن چار سو سے پان سو لوگ ہیں اچھا ساتھ یہ بتائیے گا کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ ان لوگوں کو خانہ کھلا رہے ہیں تو کتنے ایکسپینسیو آ رہے ہیں اور سپورٹ کون کر رہے ہیں سر اس پر الحمدللہ روز بروز جیسے مہمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے ایسے ہمارے فیصلہ بات سے منسلک جتنے بھی بہن بھائی ہیں ان کی بھی جو ہے ڈونیشن وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے اراؤنڈ یہ جو رمضان کا افتاری کا خرچہ تکیبن سکسی تھاؤسن پر ڈے کا جو ہے ایک دن کا خرچہ اور جو تمام ہمیں جو ڈونیشن دینے والے بھائی ہیں وہ صرف فیصلہ بات سے ہی لوکل ہیں اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ روزانہ کی بنیاد پر یہ لوگ جو ہیں وہ یہاں پر آ کر افتاری کرتے ہیں تو مینیو میں کیا کیا دیا جاتا ہے اور روزانہ ایک ہی مینی ہوتا ہے یا ہر دن جو ہے وہ مینیو تکیبن بھائی روزانہ تکیبن ایک ہی مینی ہوتا ہے اس میں چاول ہوتے ہیں نمکین میٹھے چاول ہوتے ہیں شربت ہوتا ہے کھجور اور پکوڑے ہوتے ہیں اور آپ اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں جیسے کہ ایمرجنسی میں لوگوں کو جو ہے وہ فرسٹ ایڈ اور دوسرے آلات جو ہے وہ آپ لوگوں کو فراہم کرتے ہیں تو ان میں کون کون سی چیزیں ہیں آپ نے ہمارے ناظرین کو بتائے گا کہ کسی بھی ایمرجنسی کے صورت میں وہ آپ سے رابطہ کریں آپ ان کو کون سی چیزیں جو ہے وہ پروائی کرتے ہیں سکائر فونڈیشن پاکستان کا واحد اداروں میں سے ایک ہے جن کے پاس تمام میڈیکل ایمرجنسی جو ہے ان کیس ایمرجنسی جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ اس کے پاس اویلیبل ہیں جس میں اوکسیجن سلنڈر ہے نبولیزر ویلچے تین طرح کی ویلچے تین طرح کی کیموڈ چے تین طرح کی سٹک اس کے علاوہ پیشنٹ بیٹ بیٹ سول چادر ہر وہ چیز جو ان کیس ایمرجنسی کسی بھی پیشنٹ کو چاہیے ہوتی ہے وہ ٹونڈی فور آر فیصلہ بار میں سکائر فونڈیشن کے آفیس میں موجود ہے وہ کسی بھی وقت ہم سے یہ لے سکتے ہیں اچھا ساتھ آپ اکیلے ہی اس فونڈیشن کو چلا رہے ہیں یا آپ کے ساتھ اور بھی لوگ موجود ہیں جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ کچھ لوگ آپ نے پیٹس بھی رکھے ہیں اور کتنے لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ فری کے طور پر کام کر رہے ہیں تاکہ وہ بھی اس خارے خیر میں جو ہے وہ حصہ ڈاز سر میرے پاس الحمدللہ 16 لوگ کی میری یہ ٹیم ہے اور میں اکیلہ تھا تھا جانب منزل میں چلتا گیا کارما بنتا گیا اور اب الحمدللہ 16 سے زیادہ لوگ اس میں شامل ہیں جن میں ڈاکٹر انجینئر اور بزنس میں نے پوری کوئر ٹیم ہے اور ہماری ٹیم ہی ڈیسائیڈ کرتی ہے ٹیم ہی یہ جو سارا منیج جو ہے مینیو کرتی ہے